اچھی نیت اور اچھی سوچ والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا ان کے دل ہمیشہ نکری ہوئی صبح کی طرح روشن اور پر سکون ہوتے ہیں خاموشی دنائی کی علامت ہے مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی بھی دیں تاکہ اسے عزت حضم بھی ہو جائے غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے لوگ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں پر ہنسنے لگتا ہے زندگی میں کبھی بھی اپنے راز کسی دوسرے کو نہ بتائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے زندگی بہت مختصر سی ہے اسے بلا وجہ کی اناؤں اور عادتوں میں ضائع نہ کرو اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں کیونکہ سنار کا کچھرہ بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے پڑھنا مت چھوڑیں کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور تعلیم ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو آپ کو زندگی بھر منافع دیتی رہے گی اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے دور تو ہم چلے جاتے ہیں انسان کو زیادہ اماندار نہیں ہونا چاہیے سیدھے درخت پہلے کاٹے جاتے ہیں اور ایماندار لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا بحث ہیں تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں تیہ ہے کہ ان کا دل زخم خردہ ہوتا ہے فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتاؤ بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجہ کی کامجابی ہے بے شک اگر تم تقدیرِ الٰہی پر رضا رہو گے تو تمہاری زندگی مزے سے گزرے گی اور لوگوں سے بے پرواہی حاصل ہوگی خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں توبہ روح کا غسل ہے جتنی بار بھی کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے بس تھک سجاتا ہے کبھی خود سے کبھی قسمت سے اور کبھی اپنوں سے دوستی دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ختم ہاتھ ملانے سے دوست نہیں بنا کرتے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتا آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن آپ کی جگہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے انتہائی محاقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسے شخص کی وجہ سے اپنی زندگی حرام کر لے جو خود خوشی سے کسی اور کے ساتھ چہکتا پھر رہا ہو تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی توڑنے کی بہت وجہ ہو کر بھی مسلسل نبھائے جاتے ہیں کچھ خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں مار دیا جائے تو ساتھ میں دل بھی بے موت مارا جاتا ہے آج کل محبت بھی رنگ نسل اور پیشہ دیکھ کر ہوتی ہے اندھی تو پرانے دور میں ہوتی ہوگی اب تو اس کی ستر آنکھیں ہیں چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں ہیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں زلت برداشت کر کے اس زندگی کو بچانے سے بہتا ہے کہ مر جاؤ جان کا زیاہ لمحہ بھر کا غم تو دیتا ہے لیکن زلت زندگی کا ہر دن غم لاتی ہے دوسروں کے کپڑے اور انگریزی اہدیات انسانی جسم پر فوری اثر کرتی ہیں اپنے غلط کاموں کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں اگر آپ آگے کی سلک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو واپس آنے والے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھیں تمام مسائل لوگوں کے مسائل ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے مسائل وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے عورت شہد کی مکی کی طرح ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور وہ شہد بنائے گی اس کے ساتھ برا سلوک کرو تو وہ جنگلی ہو جائے گی بہت زیادہ پیسہ ہونا جبکہ اندرونی سکون نہ ہو سمندر میں نہاتے ہوئے پیاس سے مرنے کی مترادف ہیں اعتماد ایک کاغذ کی مانی دیں ایک بار جب اسے کچل دیا جائے تو یہ کامل نہیں ہو سکتا جب بھی آپ کا حوصلہ آسمان تک جائے گا یاد رکھیں کوئی نہ کوئی آپ کے پروں کو کٹنے ضرور آئے گا اگر لڑکی اپنی جذبات کو کنٹرول کرے تو اسے کوئی مائی کا لال بے وقوف نہیں بنا سکتا بے وقوف بنانے کا موقع لڑکی خود دیتی ہے آدمیوں میں سب سے اکل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے اکل آپ کو دروازے تک تو لے جاتی ہے لیکن آپ کو گھر میں نہیں لے جاتی جو شہ ادم سے وجود میں آتی ہے وہ ایک کے لئے زہر ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے میٹھا شربت زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یائیداش سے نہیں مٹا سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے اگر تم بوڑے ہو گئے ہو تو انجیر، خربوزے کے بیج اور چھوٹی شہد رات کو کھا لیا کرو جوان ہو جاؤ گے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ بتا دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کر دیتی ہیں اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا آج کا کام کل پر مت ڈالو آج کے کام سے بھاگ کر تم کبھی بھی کل کی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی خوبیاں دوسروں میں منتقل کرتا ہے اور اپنی برائیوں اور کتاہیوں کو دوسروں سے دور رکھتا ہے غلطی ایک صفحہ ہے اور رشتہ پوری کتاب کسی سے غلطی ہو جائے تو صفحہ پھاڑو لیکن کتاب مت کھونا اس مغرور تقبور دولت منت سے وہ مزدور اچھا ہے جو محنت مزدوری کر کے رزق کماتا ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ناظرین میرے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بسن آیا ہوگا اگر ویڈیو بسن آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنس کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل اکان کو پیس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندہ آنی والی انفارمیٹیو تاکہ اندہ آئیا تاکہ اندہ آئی فراہ